جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے اگر اس طرح کا ایرر ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہم نے کیسے سال کرنا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ پہ ایک گائیڈ ہے تو اس کو آپ نے میرے انسٹرکشن کے مطابق اگر آپ کروگے تو ضرور آپ اس مسئلے تک پہنچ پاؤگے اس کو آپ حل کر پاؤگے دوستو اگر اس طرح کا ایرر آپ کے پاس آ گیا ہو اور کوئی اور ایرر بھی آپ کے پاس آیا اور وہ آپ سال نہ کر پا رہے ہوں تو دسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے میرا ویٹس ایپ نمبر اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شور ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو ایک معمولی سی رقم کے بدلے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر کے دے دوں گا تو دوستو اس کو سال کرنے کے لیے ہم نے اپنے سی پینل پہ جانا ہوگا یعنی جہاں سے ہم نے ہوسٹنگ پرچیز کی ہے تو وہ جو سی پینل ہم نے دیا ہے تو ہم نے سی پینل میں جانا ہے تو یہاں پہ میرے پاس اوپن ہے سی پینل اور اس کا فائل منیجر تو میری ہوسٹنگ جو ہے نا یہ ہے میرے کلائنٹ کی ہے تو اس کی ہوسٹنگ ہے یہ گو ڈیڈی سے جانا انہیں پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کے فائل منیجر میں سی پینل میں پھر فائل منیجر میں جیسے ہی ہم لوگ آتی ہیں تو اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سرچ کر لینا ہے wp configuration wp configuration.php کے نام سے یہ والی جو فائل نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے سرچ کر لینا ہے ctrl f سے آپ سرچ کروگے یہ same type کروگے تو آپ کے پاس آ جائے گا یا پھر تھوڑا سا آپ نیچے آتے ہو تو یہ آپ کو مل جاتی ہے اس پہ کرنا ہے right click اور یہ edit پہ کرنا ہے click edit تو اب ہم لوگوں نے یہاں پہ آ جانا ہے نیچے بالکل نیچے کی طرف ہم لوگوں نے آنا ہے تو دیکھیں ایک جو ہے نا define wp debug false یہ ایسے کر کے لکھا ہوا ہے اگر یہ code آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے آپ کہنے کے یہ والی wp configuration کی جو فائل ہے یہاں پہ آپ کو یہ code مل جائے گا اگر آپ کو یہ نہ ملے تو میں یہ آپ کو code بھی description میں دے دوں گا تو اس کو آپ نے جو ہے نا یہ اس کو کر دینا ہے یہاں پہ true ٹھیک ہے یہ والی میں آپ کو description میں دے دوں گا اس کو کر دینا ہے save یہ save changes پہ ہم نے کر دینا ہے click تو اب یہ یہاں پہ آ کے تو اس کو کرتے ہیں اب refresh تو آپ دیکھیں یہاں پہ fatal error جو لکھا ہوا ہے تو اب اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دیکھیں home wp content plugin rev slider اب جو rev slider ہم لوگ use کر رہی ہیں اس میں اپنی مطلب اس ورڈ پریس ویب سائٹ میں تو اس slider کی وجہ سے یہ error آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ اس نے دے دیا اگر یہ والا error آپ کے پاس theme کی وجہ سے آ رہا ہو یعنی جو theme ہے وہ آ رہا ہو تو یہاں پہ theme کا جہنہ آ جائے گا content یہ دیکھیں یہاں پہ plugin ہے تو آپ کے پاس theme آ جائے گا یہ error theme کی وجہ سے بھی آتا ہے plugin کی وجہ سے بھی آتا ہے تو theme کی وجہ سے ہے تو آگے یہاں پہ theme آ جائے گی میرا کیونکہ اس plugin کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی دوسری plugin بھی ہو سکتی ہے تو کوئی سی دوسری پلگن کے لیے یہ ایرر آ رہا ہے تو اس پلگن کو آپ نے جا کے ریموو کر دینا ہے یا پھر اس کا نام جا کے تبدیل کر دینا ہے تو میں اب جا کے اس پلگن میں جاتا ہوں اپنی اسمالی پلگن میں تو اگین میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہ ون لیول اپ یہ ساری یہ پبلک ایٹی ایمل میں اگین ڈبلیو پی کنٹینٹ یہ پلگن اور ریو سلائڈر یہ دیکھیں یہ ہے ریو سلائڈر اس کو میں کر دیتا ہوں رینیم اس کے لیے میں ایک اٹیچمنٹ سائن لگا دیتا ہوں ناٹ یوز یہ میں لگا دیتا ہوں تو اس کو میں کر دیتا ہوں رینیم ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے استعمال میں نہیں رہے گا یہ ریو سلائڈر ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ آتی ہیں اور مطلب کے ٹھیک ہے اور یہ والا جو کوڈ ہے اس کو بھی ہم نے یہ فالس کر دینا ادھر سے اس کو ہم نے کر دینا ہے فالس ٹھیک ہے یہ سیو چینجز کیونکہ جو ایرر تھا اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والا ایرر تھا اب اگین ہم لوگ نے اس کو فالس بھی کر دینا ہے تو میں واپس آتا ہوں اور یہ اس کو آکے میں کرتا ہوں ریفریش تو یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ اب ورک کرنے لگی ہے اب ریف سلائڈر اس کا ورک نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہم لوگ کوئی دوسرا سلوشن دیکھیں گے یا تو اس کا اپ ڈیٹڈ ورزن ہم لوگ یوز کریں گے یا جو بھی مطلب ریف سلائڈر کے بغیر یہ دیکھیں ریف سلائڈر اب یہ ورک نہیں کرے گا تو مطلب ریف سلائڈر کے بغیر لیکن یہ ویب سائٹ ورکنگ میں آ رہی ہے تو یہ صحیح سے آپ ورک کرے گی مطلب ریف سلائڈر کے بغیر